سلام علیکم دوستو میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں بلکہ پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو آج کل یہ نکلاوا سسٹم اینامی سکیم کا ایس ایم ایس کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ آپ کا اینام نکلا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں یا فون کریں اور کال کر کے بتاتے ہیں کہ پھر آپ یہ اینام آپ کو ملے گا اور آپ ہمیں اتنے پیسے دیں اور آپ کو فائل بنے گی پھر آپ کو اینام ملے گا اور کہتے ہیں بینظیر ندھ نکل سپورٹ کے ذریعے آپ کا اینام مندور ہو چکا ہے جو ایناP Makаютof 3000 اپیں یہ سب فراڈ ہے اور کہتے ہیں آپ کا پانچ لاکھا اینام نکلا ہے یہ بھی سب فراڈ ہے ایسا کوئی انام کا چکر نہیں ہے اینام بالکل نہیں نکلتا اور وہ کہتے ہیں کہ بھی ہماری دکانے والے گناتے ہیں اور دکانے والا کو بولنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے بھائی سے بات کر لیں اگر آپ دکانوں کو بولو گے کہ ہمارا انام نکلا ہے تو دکان والا آپ کو بنا کر دے گا اور آپ کا انام نہیں دے گا اور آپ نے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ انام ہمارا نکلا ہے اگر آپ بتاؤ گے کسی کو تو آپ کے پیسے لوگ چھین لیں گے حالات خراب ہیں ایسا ہے ویسا ہے آپ کو ایسی بات نہیں کر کے آپ کو کنویس کریں گے لیکن ایسا انام بالکل نہیں نکلتا ہے میری خود ایزی لوڈ کی شاپ ہے اور میرے پاس کتنے ہی کسی مراتے دن میں سب کا یہ مسئلہ لوگ کہتے ہیں ہمارا انام آیا ہوئے اور یہ بات کر لیں ایسی پیسہ والا وہ کہہ رہے ہیں ایسی پیسہ سے بات کروا اور آپ کو وہ انام دے دے گا آپ لے لینا اس طرح کتنے لوگوں کے پیسے دوب چکے ہیں کئی لوگوں نے اس طرح کر کے پیسے بھیجواب بھی دیں ان کو بھی آپ کو ہمیں پیسے دیں وہ ایسی جو انام والے کہتے ہیں ہمیں پیسے دیں آپ کی فائل بنے گی فائل کچھ بھی نہیں بنتی ہے تو کچھ بھی نہیں پیسے لے لیتے ہیں ایک دفعہ پانچ ہزار بیجو پھر دس ہزار بیجو پھر بولتے ہیں آپ کے پیسے کم ہو رہے ہیں آپ کا اگر پیسے نہیں بیجو گے اور تو آپ کے فائل نہیں بنے گی آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے ڈوب جائیں گے آپ کے پیسے ایسا کوئی چکر بھی نہیں میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ایسی کال اور ایسی میں کل دیان نہ دے آپ اور حکومت سے بھی میری گزارش ہے اور جو بھی قانون کے ادارے ان سب سے گزارش ہے کہ ان کو پر ایکشن لیا جائے ایسا کوئی بھی چکر نہیں ہے اور وہ جو کال کرتے ہیں ان سے میں نہیں بات کی میں نے مولا بھی آپ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہو اور انہوں نے تو مجھے چیلنج کیا کہتے ہیں بھی ہمیں کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا نہ یہ حکومت پکڑ سکتی نہ یہ پولیس والے پکڑ سکتے نہ خوفے ادارے پکڑ سکتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن کوئی بھی نہیں لے رہا اگر کوئی لیتا بھی ان کو پکڑ نہیں سکتا ان کے بہت بڑے بڑے ہاتھ ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بہت بڑا سسٹم بنایا ہویا اپنا اتنا بڑا سسٹم ان کو پکڑ واقعہ نہیں پکڑ داتا ایسا سسٹم میں لوگ ان کی باتوں میں آجاتے ہیں اچھے خاصے لوگ ان کی باتوں میں آجاتے ہیں اور زیادہ لیڈیز ان کی باتوں میں آتی ہیں لیڈیز وہ بن جاتی ہیں انہوں کے لالچ میں آکے ہو گئی تھی ہاں بھی ہمارا انہوں نے نکلے گا ایسا کوئی بھی چھکر نہیں انہوں بھی نام بلکل نہیں ہوتا اور آپ سب سے یہ گزارش ہے پلیز کہ ان کی باتوں کو انگنور کر دیا کرو ان کی ایسیم ایس کو انگنور کر دیا کرو اور ان کی کالیں نہیں سنا کرو اگر کال کرتے ہیں آپ ان کو گالیں دے دیا کرو ان کو بلکل بات سنو ہی نہیں ان کی بلکہ آپ ٹھیک ہے اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے کام بلکل نہیں کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھو اور میرا یہ پیغام پوری دنیا کو اگر مل جائے تو بہت اچھا ہے پورے پاکستان میں اپنے پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینا جاتا ہوں کہ غریب لوگ ہوتے اتنی مینوں سے پیسہ اکٹا کرتے ہیں وہ اور ان چکربازوں کی باتوں میں میں آگے اپنے پیسے ان کو لٹا بیٹھتے ہیں بعد میں پھر افسوس کرتے رہتے کہ ہمارے پیسے چلے گے واپی دے تو پھر ان کے پیسے واپید نہیں آتا آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ان کی باتوں پر بلکل دھیان نہ دیں اپنے پیسے اپنے بچوں پر خرچ کریں اپنے گھر والوں پر خرچ کریں اپنے آپ پر خرچ کریں وہی پیسے ان چکربازوں کے چکروں میں بلکل نہیں ہیں یہ دو نمبر لوگ ہیں فراڈی ہیں ان کے بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور آپ کو بلکل ایسے بات کریں گے جاتے ہیں جب واقعی کمپنی والے ہیں کمپنی والے بن کے بات کریں کمپنی والے بلکل نہیں ہوتے کمپنی والے جو ہوتے ہیں وہ انام اس طرح کبھی بھی نہیں دیتے ٹھیک ہے اوکے جناب اللہ حافظ